بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیوب پیارے بائی اور بہنوں آج کی اس مقصر سی ویڈیو میں میں آپ کے خدمت میں خون بند کرنے کے لیے جسم کے کسی بھی حصہ سے خون آ رہا ہو بالخصوص قسرت حیز کا خون ہو جو خواتین میں بہت زیادہ یہ بعض کاتل مسئلہ بن جاتا ہے کہ ان کو اس قدر قصر سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے کہ امرجنسی جانا پڑ جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں یا بعض صورتوں میں نقصیر میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا بعض صورتوں میں پہانے کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو کسی بھی وجہ سے انسانی جسم سے بلیڈنگ شروع ہو جائے تو اس نسخہ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے سنگے جرا آلہ قسم کا صاف سترا لینا ہے پانچ تولے اس کے بعد آپ نے پھٹکڑی سفید بریان لینی ہے پانچ تولہ گیرو آپ نے آلہ قسم کا لینا ہے پانچ تولہ تباشیر اصلی لینی ہے آپ نے پانچ تولہ کہربا جس کو کہربا شمی بھی کہا جاتا ہے کہربا جو ہے یہ آپ نے اصلی لینی ہے پانچ تولہ اس کے بعد کمر کا ساپ نے لینی ہے پانچ تولہ مازو سبز مازو جو ہیں یہ تازہ ہوں بہت پرانے نہ ہوں یہ سبز سبز جو ہوتے ہیں یہ تازہ ہوتے ہیں تو یہ آپ نے لینے ہے پانچ تولہ اور اس کے بعد آپ نے کوزہ مصری لینی ہے پانچ تولہ ان تمام عدویات کا پونڈر بنا کر رکھ لیں آدھی چمچ سے لے کے ایک چمچ دن میں دو سے تین دفعہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں اگر کسی خاتون کو یا ایسی صورتیں آلوگی ہے کہ بہت زیادہ بلیڈنگ آ رہی ہے تو آپ اس کا ایک چمچ شربتِ انجبار کے ساتھ دے دیں شربتِ انجبار جو ہے وہ موسم کی نویت کے مطابق جیسے آج کل سردی کا موسم ہے تو آپ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا حل کر کے اس کے ساتھ یہ دے دیں اگر کسی کو شربتِ انجبار مجسب نہیں تو تازہ پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ بھی اس کو لے سکتا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک خوراک کی خون جو ہے وہ بند کر دے گی انشاءاللہ اگر زیادہ مسئلہ ہے اور کچھ دنوں تک اس کو دیا جانا آپ ضروری سمجھتے ہیں تو طبیب آدھی آدھی چمچی دن میں تین دفعہ خالی پیٹھ یا کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد تازہ پانی کے ساتھ شربتِ انجبار کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ جو بھی میسر ہو آپ استعمال کروا دیں زیادہ تیز مصالے اور گرم چیزوں سے پرہیز کرنی ہے یہ نسخہ مزاج کے اعتبار سے اضلاتی اصابی خوشک سرد بنتا ہے عموبی طور پر ایک خوراک میں ہی خون بند کر دیتا ہے اگر مریضہ کا وزن زیادہ ہو تو پھر ایک چمچ دیں ورنہ آدھی چمچ بھی کافی ہے اور اگر آپ دن میں تین دفعہ دے دیں آدھی آدھی چمچی صبح و دوپیر شام تو انشاءاللہ طلعہ یقینی طور پر دوسرے دن خون بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ چند دن اس کو صبح و دوپیر شام دے کے دو تین دن بالکل جب بلیڈنگ ختم ہو جائے اس کے بعد چند دن تک صبح و شام دے دیں تو یہ مسئلہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے جن خواتین کو بار بار یہ مسائل بنتے ہوں پھر وہ اپنے موالج سے رابطہ کر کے دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے اس کا پھر علاج کروائیں ویسے عمومی طور پر یہ خون بند کرنے کے لیے خون بند کا یہ خاص نسخہ ہے اور انشاءاللہ پہلی خوراک سے فائدہ شروع ہو جاتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ